کرونا وائرس کے باعث اگر حالات خراب ہوئے تو کرفیو بھی لگا سکتے ہیں سندھ حکومت نے یہ اندی یادے دیا ہے ابھی حالات قابو میں ہیں خدا نخواستہ اگر ضرورت پڑی تو کرفیو بھی لگایا جا سکتا ہے سبائی وزر اطلاع ناصر شاہ کے جانب سے یہ کہا گیا ہے سندھ میں 172 کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں اور حکومت سندھ حکومت 775 ٹیسٹ کر چکی ہے فوری طور پر ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کو کانٹریکٹ پر بھرتی کیا جائے گا وزر اعلیٰ نے ماسک اور سینٹائزرز زخیرہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا کہا ہے وزر اعلیٰ نے علاج معالجے کے لیے ضرورت کی چیزیں درامت کرنے کا بھی کہہ دیا ہے ناصر شاہ کی جانب سے کہا گیا کہ زیادہ رشوالی مارکٹیں بند ہوں گی اگر وائرس بڑھتا ہے تو لوگوں کے پاس اشیاء ضروریہ پہنچانے کا انتظام کیا جا چکا ہے ضروری سرویسز والے دفاتر کھلے رہیں گے اور آج دفاتر کھلے ہوں گے کل سے بند کر دیے جائیں گے سندھ حکومت کے کچھ محکمے آج بند کر دیے جائیں گے اس حوالے سے آج نوٹفکیشن جاری کیا جائے گا اور دوسرے شہروں اور صوبوں سے آنے والی بسیں دو دن کے بعد بند کر دی جائیں گی جبکہ ہسپتالوں کی اپیڈیز بند نہیں کی جا رہی یہ مشکل فیصلے ہیں سب کی حفاظت کے لیے کرنا پڑ رہے ہیں ناصر شاہ کی دانب سے کہا گیا وائرس سے بچنے کے لیے گھروں تک محدود رہیں صوبائی وزر اطلاعات ناصر شاہ نے کراچی میں پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کے دوران ان کی جانب سے یہ تمام باتیں بولی گئی ہیں کہتے ہیں کہ فوری طور پر ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کو کانٹریکٹ پر بھرتی کیا جائے گا وزر اعلیٰ نے ماسک اور سینیٹائزر زخیرہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا کہا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ اس کے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے اس بات کا اندھیہ دیا گیا ہے کہ ریسٹوینٹ اور شاپنگ مال آج سے پندھرہ روز کے لیے بند رہیں گے اور کرونا وائرس کی وجہ سے سی وی اور پبلک پارکس بھی بند رکھے جائیں گے عوام کی ضرورت کے پیشن اثر میڈیکل سٹورز اور سبزی اور راشن کی دکانیں کھلی رکھی جائیں گی کراچی کی حدود میں لگنے والے تمام بچت بازار بھی بند کرنے کا حکوم دے دیا کہا ہے جبکہ سرکاری دفاتر اور انٹر سٹی بس سرویس بھی کل سے بند کرتی جائے گی سرکاری دفاتر بند رکھنے سے مطالق نوٹفکیشن چیف سیکیٹری سندھ آج جالی کریں گے وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کرونا وائرس ٹاسک فورس کا اجلاس جس میں گلشتہ روز فیصلہ کیا گیا تھا اس اجلاس کے مطالق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں فوری طور پر ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو کانٹریکٹ پر بھرتی کیا جائے گا اور آپ کو یہ بتائیں کہ وزرعالہ کی جانب سے ہدایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ماسک اور سینٹائزر کی زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائے جائے گی کرونا وائرس کے باعث اگر حالات خراب ہوئے تو کرفیو بھی لگا سکتے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے یہ اندیا بھی دے دیا گیا ہے